لکھنو سے ہی آج ایک اور بڑی خبر ہے جہاں پر آج ہونے والے ٹی 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 میٹی میچ میں سی امیو کے آدھے تھنات سے اسٹیڈیم پہنچ سکتے ہیں چھے بجے کے تقریباً ایک خبر مل رہی ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے کہ ان کے ساتھ کچھ منتری بھی اسٹیڈیم پہنچیں گے اور بھارتی اکلاڑیوں کا اتصاہ وردن کریں گے آپ کو بتاتے ہیں کافیات دلچسپ مقابلہ ہونے والا ہے کل سے لگا تھا خبریں آ رہی تھیں کہ ٹکیٹ کاؤنٹر پر وہاں پر لبی لبی بھیڑے لگے ہوئی ہیں ٹکیٹ کا سٹاک ختم ہو گیا ہے اور اب ایسے میں جس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ آج اس میچ میں سی امیو گے آدھے تھنات اپنے کیبنیٹ اور منتریوں کے ساتھ وہاں پر پہنچیں گے اور اس پورے میچ کو دیکھیں گے ساتھی ساتھ بھارتی اکلاڑیوں کو اتصاہ وردن کریں گے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ یہ ٹوٹنٹی میچ آج کھیلا جا رہا ہے شام چھ بجے کے تقریباً اکانہ اسٹریڈیم میں پہنچنے کی سمبابنہ ہے سی امیو کی آدھے تھنات کے ساری کچھ ببستائیں کر لی گئی ہیں سرکشہ کے پکتہ انتظامات ہیں اور سی ام سہیت آلہ دیکاری اور منتری بھی اس دوران وہاں پر پہنچیں گے اور موجود رہیں گے اور یہ جو میچ ہے کافی بھارت کے لیے اہم ہے اور کل سہیس کی تیاریاں چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ پوری سرکشہ ببستہ بھی طے کر دی گئی تھی گائیڈ لائن بھی جاری کی گئی تھی اور ٹکٹ کے لیے کل بہت مارا ماری دیکھنے کو ملی تھی اور ایسے میں سی امیو کی آدھے تنات بھی آج میچ دیکھنے کے لیے پہنچیں گے اور بھارتی اکلاڑیوں کا اتصاہ وردن کریں گے اکانہ اسٹریڈیم ہم لکھنو کی کہانے اسٹریڈیم میں یہ پورا میچ کلا جا رہا ہے نیوزلینڈ ورزز بھارت ٹیٹمنٹی میچ کا یہ کڑا مقابلہ آج دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتاتے چلے کہ آج اس میچ میں سبھی بھارتیوں کے لیے میچ کا بھی دلچسپ ہونے والا ہے لیکن اپنے اندر کی جگیاسہ کو سکتہ کو سی امیو کی آدھے تنات بھی نہیں رک پائے ہیں اور وہ بھی میچ دیکھنے کے لیے شام چھ بجے کے تقریبا سٹریڈیم پہنچیں گے اکانہ اور یہاں پر بھارت اور نیوزلینڈ کا میچ دیکھیں گے